موسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل پر آج ہو گئی ہے 23 جن 2020 منگلوار تو یہ بات کرتے ہیں آج کے مکہ سمچار ٹوڈے بریکنگ نیوز کس ویڈیو میں جانیں گے دیش بر کی تمام بڑی خبروں کو چینی سینہ نے کی پوشٹی لدھاک جڑب کے دوران اس کے کمانڈنگ آفسر کی گئی جان اس کے بعد ہم جانیں گے منموہن بولے پردان منتری سرکشاہ پر سوچ سمجھ کر بولے باجپا کا جواب منموہن کے سمجھ چین نے تین سال میں چھ سو بار گسپیٹ کی اس کے بعد ہم جانیں گے چین سے تناو کے بیچ روس سے رکشاہ منتری راجناتھ شنگ کہیں گے ایس فور ہنڈرڈ کی سپلائی جلدی کرو اس کے علاوہ دوبائی میں فرسی ایک سو ستنٹر بھارتیوں کو چنڈگر لے کر پہنچی فلائٹ اگلی بڑی خبر میں ہم جانیں گے کرونا کے لیے ایک سو تین روپے کی دواز سے اس کمپنی کو ہوا دس ہزار اٹھ سو اٹھ سٹھ کروڑ روپے کا فائدہ آج کی پہلی بڑی خبر میں پیش ہے چینی بیماری کا بلکل تاجہ اپ ڈیٹ پورے دیش بر سے دش میں کرونا مریجوں کی سنکھیا چار لاکھ چبیس ہزار ایک سو چالیس ہو گئی ایک لاکھ چوہتر جار اٹھ سو تین مریجوں کا علاج چر رہا ہے جبکہ دو لاکھ سہتیس ہزار دو سو باؤن ٹھیک ہو چکے ہیں کول تیرہ ہزار ساتھ سو چار مریجوں کی موت ہو چکی ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں پندرہ ہزار ایک سو چالیس مریج بڑے سب سے زیادہ تین ہزار آٹھ سو ستر کیس مہاراشتر میں اور اس کے بعد تین ہزار ماملے دلی میں آئے سنکرامیتوں کی سنکھیا میں تیجی سے بڑھوتری ہونے کی وجہ پیتے دنوں ٹیسٹنگ کا بڑھایا جانبی ہے سولہ جون تک دیش میں ادھکتم ڈیڑھ داٹ ٹیسٹ ہوئے تھے اب ان کی سنکھیا دو لاکھے قریب ہے رویوار کو ایک لاکھ نبی ہجار ساتھ سو تیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے چلیے بڑھتے ہاں گلی بڑی خبر کی اور منموہن بولے پردان منتری سرکشا پر سوچ سمجھ کر بولے باجپا کا جواب منموہن کے سمیں چین نے تین سال میں چھسو بار گس پیٹ کی چین کے مدے پر پورے پردان منتری منموہن سنگھ نے پہلی بار ٹپنی کی ہے انہوں نے کہا کہ دیش کی سرکشا رنڈیتی اور سماؤ کے مدے پر پردان منتری نریندر موڈی کو سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے انہیں سابدان رہنا چاہیے کہ ان معاملوں میں ان کی باتوں کا کیا آثر پڑے گا شکروار کو سرود علیہ بیٹک میں موڈی کے بیان پر ہوئے ویواد کے بعد منموہن سنگھ نے سنوار کو یہ کمنٹ کیا باجپا کا جواب کانگریس نے ہمیشہ سرکشو بھلا کو منوبل گرائیا پارٹیا دکش جی پی نڈا نے کہا کہ منموہن سنگھ کا بیان صرف شبدوں کا خیل ہے کانگریس کے ٹوپ نتاؤں کی رویے کو دیکھ کر کوئی ان باتوں پر بروسہ نہیں کرے گا یہ وہی کانگریس ہے جس نے ہمیشہ سرکشو بھلا کا منوبل گرائیا ہے پردان منتری موڈی پردیش کو پورا بروسہ آئے منموہن کے کارے کال کے آخری تین سالوں میں چین نے چھسو بار گسپیٹ کی تھی منموہن اسی پارٹی ہے جس نے بارت کی ترتالیس ہزار کلومیٹر سیما پر چین کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا چلیے بڑھتے آگلی بڑی خبر کی اور دوبائی میں فسی ایک سوستانتر بھارتیوں کو چنڈگر لے کر پہنچی فلائٹ وندے بارت میشن کے تحت دوبائی میں فسی ایک سوستانتر بھارتیوں کو لے کر ائر انڈیا کی سپیشل فلائٹ چنڈگر میں شام چھے بز کر پچپن منٹ پر چنڈگر پہنچی فلائٹ میں چنڈگر پنجاب اور ساتھ لگتے راجوں کی یاتری سوار تھے اس دوران ائرپورٹ آثورٹی آف سی آئی ایس ایف کی اور سے کوویڈ نائنٹین کو سبھی احتیاط برتے ہوئے پیسنجر کو ائرپورٹ پر لے کر آئے انہیں راجس سرکار کی کارنٹین پولیسی کے تحت کارنٹین کیا گیا ہے کئی پیسنجرز نے پی پی اکٹ پہن رکھی تھی ان کا کہنا تھا کہ بیشک اس سے پہننے اور اتارنے میں تھوڑی دکت آتی ہے لیکن اس سے زیادہ سرکشہ کی چنٹہ ہے ائرپورٹ پر یاتریوں نے اچھی دوری کی بھی پالنا کی جہتر نے ہاتھوں میں گلوز پہن رکھے تھے ان کا کہنا ہے کہ یاترہ کے دوران وہ اب کسی کو بھی چیز کی بے وجہ ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ کرونا نے سب کو اس بدل گئے رکھ دیا ہے بات کریں گے آج کے لئے بڑی خبر کی چینی میڈیا موڈی کی تاریف کیوں کر رہی ہے راہول گانڈی کانگریش نے تا راہول گانڈی نے پردان مطری نریندر موڈی کی سمبودن کی چیڈی میڈیا میں ہوئی تاریف پر انہیں گھیرا ہے راہول گانڈی نے ٹویٹ کیا چین نے ہمارے جوانوں کو مارا چین نے ہماری جمین لے لی تو اس انگرش کے دوران چین موڈی کی تاریف کیوں کر رہا ہے اس ٹویٹ کے ساتھ انہوں نے انگریجی اکبار کی نیوز کٹنگ شیئر کی ہے جس میں چین کے اخبار گلوبل ٹائمز کے حوالے سے موڈی کی تاریف کی بات کی گئی اس سے پہلے بھی راہول گانڈی نے ٹویٹ کر کہا تھا کہ بھارت اور چین کے بیچ لائن آف ایکچول کنٹرول میں پینگونگ جیل کے پاس بھارت کی سیما کے بیتر چینی سینیکہ اور سیٹلائٹ فوٹو صاف طور پر یہ دکھاتی ہے چلیے جانتے ہیں ہاں گلی بڑی خبر میں کیا ہے کرونا کے لئے 103 روپے کی دوا سے اس کمپنی کو ہوا 10,800 کروڑ روپے کا فائدہ بیتر شنیوار کو ہی گلین مارک فارما نے بھارت میں کووڈ 19 کے علاج کے لیے دوا لونج کرنے کا اعلان کیا تھا سوارک گلین مارک فارما کے شیروں میں 30 فیسدی تک تیجی دیکھنے کو ملی شکروار کو کمپنی نے ڈرگ ریگولیٹری یعنی ڈی سی جی آئی سے فیوی پیراویر دوا کو بھارت میں لونج کرنے کے لیے انمتی پرابت کی کمپنی نے اس دوا کو فیبی فلو نام سے بجار میں لونج کیا ہے جس کا استعمال معمولی لکشن والے کووڈ 19 مریجوں کے لیے ہوگا ابھی بھی 150 لوگوں پر اس دوا کا ٹرائل چل رہا ہے شروعاتی اکڑو کا ریسپونس بہتر دکھ رہا ہے اس دوا کے استعمال سے 88 فیسدی کووڈ 19 مریجوں میں چکٹس کی یا صدار دیکھنے کو ملا ہے مریجوں میں چار دنوں کے اندر وائرل لوڈ تیجی سے کم ہوا ہے بات کریں گے آج کے لیے بڑی خبر کی چین کو چوترفہ گیرنے کے لیے بھارت نے بنایا نیا پلان گیر جروری چینی سامانوں پر جلد لگ سکتا ہے بین چین کو لے کر بھارت کا رویہ بھیج سکتا ہے چین کی چال کو ناکام کرنے کے لیے سرکار اسے تین مرچے پر گیرنے کی تیاری کر رہی ہے ایک طرف بھارت نے سینے مرچہ بندی تیج کر دی ہے دوسری طرف کوٹنیتک اور آرثک فرنٹ پر بھی چین کو پچھارنے کے لیے قدم اٹھائے جا رہی ہے اس بھی سیمہ پر بھارت چین میں تناتر نہیں جاری ہے دونوں دیشوں کے بھیج ٹینشن برقرار ہے لیکن حالات اب کابو میں ہے مولڈا میں لڈاک پر کمانڈر ستر کی بیٹھک ہوگی یہ بیٹھک چین کی مانگ پر ہو رہی ہے گلوان میں حالات بہتر کرنے کی کوشش جاری ہے اسے بھیج رکشہ منتری راجناتھ سنگھ روس کے لیے روانہ ہوئے روس میں چین کے ساتھ رپکشیہ ستر کی باچیت ہو سکتی ہے چین سے سینہ مرچے پر نپٹنے کے لیے سرکار نے لسی پر حالات سے نپٹنے کے لیے سینہ کا کھولی چھوٹ دے دی ہے بات کریں گے آج کے اگلی بڑی خبر کی یو پی کے ایک کروڑ لوگوں کو روزگار دینے کی تیاری پی ایم موڈی 26 جون کو کریں گے شروعات پردان منتری ناریندر موڈی 26 جون کو تر پردیش کے ایک کروڑ مجدوروں و شرمیکوں کو روزگار دینے کی شروعات کریں گے پچاس ہزار کروڑ روپے کی علاگت سے 116 جیلوں میں پرواسی مجدوروں کو روزگار مہیا کرانے کی گریب کلیان روزگار یو جنہ کی شروعات پردان منتری ناریندر موڈی دوارہ ہوئی ہے جس میں اتر پردیش کے بھی اکتی جلے شامل ہے یو پی کے لوگوں کے لیے روزگار دینے کی یو جنہ کی شروعات پی ایم موڈی 26 جون کو کریں گے مکہ منتری یوگی عدیتہ ناثنے پارٹی کے پردیش کارے کالے سے ورچول جنو سنواد کی پہلی ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر ہے جتنی سوٹنطر تھا بھارت کے انطر ہے اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہے چلیے جانتے ہیں گلی بڑی خبر میں کیا ہے ریل منتری پیوش گویل کا بڑا بیان نیجی شیطر کاروباریوں کے لیے انڈیا ریلوے اس کے ساتھ بجنس کرنے کے زیادہ موکے ریل منتری پیوش گویل نے سنوار کو کہا کہ اس شیطر میں ویوسائیوں کے لیے بہت سارے افسر ہیں کیونکہ منترالہ ریل مارگو اور پرسنل گاڑیوں کو کرائی پر دینے کو تیار ہے انہوں نے کہا کہ ریلوے میں مال دولائی کا کام پچھلے سال کے 95% تک پہنچ گیا ہے انہوں نے کہا کہ ریلوے اب نیجی شیطر میں 150 سیاتری ٹرینیں شروع کرنے جارہا اس سیوجنا کے لیے اچھو کی کائیوں کو منتریز کیا گیا ہے گویل نے ادیوگ منڈل سی آئی آئی دوارہ آئیوجیت ایک آن لائن کاریکرم میں کہا کہ نیجی شیطر لاکھوں طریقے سے سہیوگ کر سکتا ہے میں نئے مارگو کو پٹے پر دینے جارہا ہوں اس سرطھ میں کہ میں یہ کہنے جارہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ان مارگو کی پہچان کریں جن پر آپ ٹرین سیوا شروع کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دی آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نئی لائنوں میں نیویش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ہم ٹریفک مارگو کو پٹے پر دینے کے لیے تیار ہیں ہم پارسل ٹرینوں کو پٹے پر دینے کی اچھوک ہیں اس لیے نیجی شیطر کے لیے بہت سارے اوسر ہیں انہوں نے کہا کہ نیجی شیطر راشتیہ راج مارگو کے ساتھ ایک ایلیویٹڈ گلیارے پر وچار کر سکتا ہے کیونکہ اس میں بھومی خریدنے کی چنوٹی نہیں ہوگی چلیے جانتے ہیں اگلی بڑی خبر میں کیا ہے چینی سینہ نے کی پشٹی لڈاک چڑپ کے دوران اس کے کمانڈنگ افسر کی گئی جان پوروی لڈاک میں بھارتی سینکو کے بیچ ہنسک سنگرش کے قریب ایک سبتہ آباد چین کی سینہ نے سوکار کیا کہ ان کا کمانڈنگ افسر اس دوران مارا گیا تھا ستروں کے انسار چینی سینہ کی اور سے یہ بات دونوں دیشوں کے بیچ سینہ ستر کی باتشت کے دوران سوکار کی گئی گوھر طلب ہے کہ پوروی لڈاک کی گلوان گاٹی میں سنوا رات چینی سینکو کے ساتھ ہنسک جڑپ میں بھارتی سینہ کے کرنل سعید بھی سینے کرمی شہید ہو گئی جڑپ میں چینی پکشی کریب 45 سینکو کے مارے جانے یا بوری طرح سے گھائل ہونے کی خبر سامنے آئی ہے حالانکہ چین نے ہنسک سنگرشباد اپنے مارے گئے یا گھائل سینکو کی سنکھے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی جانکاری کے انسار ردداخ سے انسار جڑپ اس سمیہ شروع ہوئی تھی جب بھارتی سینک سیما کے بھارت کی طرف چینی سینکو دوارہ لگائے گئے ٹینٹ کو ہٹانے گئے تھے چین نے چھ جون کو دونوں پکشوں کے لیفٹنین جنرل رینک کے دکاریوں کے بیچ باتشت کے بعد اس ٹینٹ کو ہٹانے پر سہمتی جتائی تھی آگلی بڑی کبر میں کیا ہے یہ جانتے ہیں چین سے تراؤ کے بیچ روس سے رکشہ مطری راجناتھ سنگھ کہیں گے اس فور ہنڈرڈ کی جلدی کرو سپلائی رکشہ مطری راجناتھ سنگھ روس دوارے کے دوران جلد سے جلد بھارت کو اس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفینس سسٹم کے ڈیلیوری کرنے کی مانگ کریں گے بھارت کی اور سے جلدہ پورتی کی یہ مانگ ایسے سمیں میں کی جاری ہے جب چین کے ساتھ سیما پر اس کا ویواد چل رہا ہے دراصل اس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفینس سسٹم بھارت کو دسمبر دو جار اکس تک ملا تھا لیکن کوویڈ نائنٹین کے کرنس کی ڈیلیوری میں دیری ہو رہی ہے حالانکہ رکشہ مطری راجناتھ سنگھ روس سے اپنے دورے کے دوران جلد اس مسائل ڈیفینس سسٹم کی ڈیلیوری کرنے کو کہیں گے رکشہ مطری راجناتھ سنگھ روس سے اپنے موجودہ لڑا کے ہوئے مانوں کی سپیر پارٹس اور دوسرے سپلائی کو جلد سے جل ڈیلیوری کرنے کے لیے بھی کہیں گے بھارت نے اس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفینس سسٹم کے خریداری کے لیے ایک بڑی رقم کا بگتان روس کو پہلے ہی کر دیا ہے چلیے جانتے ہیں اگلی بڑی خبر میں کیا ہے پردان مطری کی آدھرش گرامی یوجنا سے نہیں ہو رہی پردان مطری ناریندر موڈی کی گاموں کے وکاس کی یوجنا کا کوئی پرتیکش پرباو نہیں پڑا ہے اور نہ ہی لکشت ادھرش شہ کی پرابتی ہوئی گرامین وکاس ویبا کی یوجناوں کے پردرشن سے سمبندید رپورٹ میں یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اس یوجنا کی سمکشہ کی جانی چاہیے سانسد ادھرش گرام یوجنا کی گوشنا موڈی نے پندرہ آگست دوچار چودہ کو پردان منطری کے طور پر اپنے پہلے شتنترتہ دیوہ سمبودن میں کی تھی اس یوجنا کی تیت پرتیک سانسد کو ایک گاموں کو گودھ لے کر اسے ادھرش گرام کے طور پر وکسید کرنا تھا اس یوجنا کی شروعات گیارہ اکتوبر دوہ جار چودہ کو ہوئی تھی سوترہ کے مطابق پانچ چرن کے بعد بھی منطری اور سمیت کئی سانسدونے اب تک گاموں کو گودھ نہیں لیا کہندر نے گرامین وکاس منطرالے کے تیت آنے والی بھی بین کلیانکاری یوجنا کے سموچی تکریانون اور ان کے پرباؤ کے آقلن کے لیے ایک سانجہ سمکشہ آیوج کا گھٹن کیا تھا اپنی ریپورٹ میں سی آر ایم نے کہا کہ ایس اے جی وائی کے لیے کوئی سمرتپیت کوش نہیں ہے کسی اور مد کی رقم کے جریعے اس کے لیے کوش جھٹایا جاتا ہے سی آر ایم کے مطابق اس کے دلوں نے راجیوں کا دورہ کیا اور انہیں یوجنا کا کوئی مہتاپور ان پر باؤ نجر نہیں آیا بات کریں گے آج کے لیے بڑی خبر کی ٹڈی دل نے کلاہ ڈیرہ اور اسپاس کے گاؤں میں ڈالا ڈیرہ کسان کھیتی چھوڑ کر برتن پی پہ بجا کر بگاتے رہے پرجیلے کے گرامن شیطر میں ٹڈی دل کے حملے سے پرشاشن اور گرامن پریشان ہے جا پرجیلے کے کلاہ ڈیرہ اور شیطر کے کئی گاؤں میں پچھلے دو دنوں سے ٹھہرے ٹڈی دل کے کارن کسان انہیں بگانے میں لگے ہیں سوار کو کراہ ڈیرہ میں کسانوں نے برتن پی پہ بجا کر ٹڈیو کو بگایا اسے یادل وہاں سے آگے کی اور روانہ ہو گیا ٹڈیو کا فصل کی دشمن کا آ جاتا ہے یہ جہاں سے بھی نکلتی ہے وہاں فصلوں اور پیڑ پودے کیچٹ کر جاتی ہے رات میں کرتا ہے کرشیوی باغ کا روائی اسے پہلے بیتی رات کو ٹڈی دل کے گرام کانر پورا بائی کا باس ایوام گینوئی کے کچھ حصوں میں ٹڈی دل کے راتری میں رکنے پر کرشیوی باغ میں بھی ہڑکم مچ گیا ویباغ کے عدیقاری اور کرمچاری موقع پر اکتریت ہو گئے راتری میں کرشیوی باغ نے ٹڈی دل پر نینترن کرنے کا بیان شروع کیا جو رویوار صبح تک جاری رہا چلیے جانتے ہیں انگلی بڑی کبر میں کیا ہے چار دن کی تیجی کے بعد آج سستا ہوا سونہ چاندی فٹا فٹ جانی نئے ریٹس ڈولر کے مقابلے روپے میں سونوار کو مجبوطی کی وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گرابر درج کی گئی سونوار کو گولڈ کی قیمتے میں پچاسی روپے پرتی دس گرام اور چاندی کی قیمتوں میں ایک سو چوالیس روپے پرتی کلو گرام کی گرابر درج کی گئی پیچھلے سبتہ میں لگتار تین دن تک سونے کی قیمتوں میں تیجی دیکھنے کو ملی تھی حالانکہ انتراشتی بجار میں دونوں قیمتی داتو کے باؤں میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے دوستو اس ویڈیو کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں